بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالْعَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرَ قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان قسارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں سے ایک وقت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سور فجر میں صبح کی قسم سور لیل میں رات کی قسم سور زہا میں چاشت کے وقت کی قسم اور سور عصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ انمول اور قیمتی سرمایہ ہے وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک گراہ قدر نعمت ہے وقت جتنا قیمتی ہے اتنا ہی پگلتی برف کی طرح آنن فانن یوں ہی گزر جاتا ہے دنیا کے تمام مذاہب وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں اسلام جو ایک مکمل جابتہ حیات ہے وقت کی پابندی پر بہت زور دیتا ہے قرآن کریم میں پانچ نمازیں بروقت ادا کرنے کی تلخین فرمائی گئی ہے یہ بھی ہمارے لئے ایک رہنمائی ہے کہ وقت کی قدر بہت ضروری ہے اور کامیابی اور کامرانی کی کنجی ہے وقت ہر لمحہ پکار پکار کر کہتا ہے کہے آدم کے بیٹے میں ایک قیمتی سرمایہ ہوں تیرے عمل پر شاید ہوں مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے ورنہ میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر قسارے کی تلافی کی جا سکتی ہے لیکن زائی کیے ہوئے وقت کی تلافی نہیں کی جا سکتی کامیاب لوگوں کی زندگی میں وقت کی خدر و اہمیت اور اسے گزارنے کے روشن اصول ملتے ہیں تاریخ ساز افراد نے ہمیشہ وقت کو قیمتی سمجھا اور ایک ایک پل کی خدر کی تب انہیں مقام و مرتبہ ملا جو لوگ وقت زائی نہیں کرتے وہ ہمیشہ ترخی کی منازلتیں کرتے ہیں دنیا اور آخر اپنے کامیابی کی وقت کی خدر اور بہترین منصوبہ بندی ہے وقت انسان کے لئے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اس تحفے کی خدر کرنا ہمارا فرض ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہماری کامیابی ہے ہمیں اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب اپنے اللہ کے سامنے دینا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں وقت کیسے گزارا کن کن محفیلوں میں ہمارا وقت گزرا اللہ کی خاطر کتنا وقت صرف کیا اور اللہ کی مخلوق کے لئے کتنا وقت صرف کیا بطور ایک مسلمان ہمیں اپنے اوقات کو صحیح اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کر کے آخرت میں اس سرخرو ہونے کی جدو جہد کرنی چاہیے جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں کامیاب و کامران ہوتے ہیں وقت وضائے کرنے والوں کو زمانہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں وقت اور سمجھ ایک ساتھ غشت قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت گزر چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام میں وقت کی پابندی کا مصبوت ملتا ہے ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ضائع کیے بغیر گردش کرتی ہے سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے مخرارہ وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں پوری دنیا کا نظام وقت کی پابندی پر چل رہا ہے غرضے کے کائنات کا سارا نظام ہی وقت کی اہمیت اور ضرورت کا مو بولتا ثبوت ہے وقت زندگی کی طرح ایک نعمت ہے پابندی وقت اس نعمت کی خدر اور شکریہ کا بہترین طریق ہے جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں وقت کو کوئی قرید نہیں سکتا نہ اس کو زخیرہ کر سکتے ہیں یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے اور اس دریا سے جو لہر گزر گئی وہ واپس نہیں آسکتی نہ کسی کے بچپن لوٹ کر واپس آسکتا ہے نہ کسی کی جوانی دوبارہ مل سکتی ہے ہمیں ہر حال میں وقت کی خدر کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی پابندی کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں ملے کے بھی لیکن کو پریس کریں دیادہ سے دیادہ شیئر کریں